وَالْمُسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَالِهِ تَيَّبِينَ وَأَهْرِينَ الْمَاسُلِينَ الْمَزْلُومِينَ امَّا بَدُو فَقَدْ قَالَى سُبْحَانَهُ تَعَالَى فِي اِقْرَمِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَسَلُنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَكِّرُهُ وَتُصَلِّحُهُ بُقْرَةً وَعَسِيلًا صدق اللہ علی وعظیم صلوات بالمحمد وحلی دعا ہے اللہ وآدہ اللہ شریعہ کے ذکر خیر دے صدقے میں ساتھ منا معاف فرمائے دعا ہے اللہ وآدہ اللہ شریعہ کے ذکر دے صدقے میں تمام خواتی میں حضرات دیئیں ہر کے کائنات شہید زاکر نوید عاشقیہ سالم و خالق جوار رحمت ہے جوان سیم میرے محترم سامین انسان کسے نہ کسے نظریت تحت زندہ ہے ہر مذہب دہ بندہ کوئی نہ کوئی نظریت رکھتا ہے اس نظریتے تحت اور رویہ رکھتا ہے زندگی دے رویہ نظریتے مطابق ہوتا ہے کوئی بندہ چکے میں زندگی گزار رہے ہو جانے رویہ دے گزار رہے اور رویہ دے پیچھے کوئی نظریہ موجود ہے ساڑے کئی باری نظریات بدل دینے کئی باری رویہ بدل دینے نظریات بھی تبدیل ہو سکتے ہیں مختلف رویہ دے گے نار نار رویہ میں بھی تبدیل ہو جانا جہاتا ہے جنہاں مجلس ان mukjuس ان پسند نہیں کرتا عوضہ رویہ ہے انہتا یہ نہیں ہمدا가 جگہ نظریہ تبدیل ہ پھر مجلس جاتا مجلس رہا جاتا مجلس یقعی تبدیلی نار رویہ بچ بھی تبدیلیا ہے آدھان اکشوریت بنزریہ طرح رویہ ہے تبدیل ہے اسی بڑے جذباتی لوگ ہوں لگ میں شمیہ کہ پھر اندر پہی اوٹھیک ری پیرا لاؤو ٹھیک ری پیرا سمیتا ہے یعنی ہار کارچوں ایک بندہ جائے گا پانچ چھے بندہ پیرا دیں گے پھر اگلیاں پنجا دی باری آجاگی پھر اگلیاں پنجا دی باری آجاگی وہ پیرا لا دین دنے جنو چوری اندی وہ جنو چوری اندی یا پیرا لگ جن دنے وہ چوراں دا مخبر ہو دا نا وہ نام تاسدہ رین دا کہ اے جس باتی ہوئے نا اے مینا کوئے پیرا رین ہے اے مینا کوئے پیرا رین ہے تو ساہی ترنی ہونا پھر اور کوپنڈ بے ہی لیندنے وہ پھر پندرہ بی دن پنجا دن باد ہوئی ہوئی وہ پھر پیرا انشاءاللہ مکجن مکجن دا ختم ہو جن دا تو پھر وہ جو رہاں دس دن در پی آجو مقال فیر اٹھیک تول گی ساڑا رویہ یہ ہے کہ کسی کدی موبائل چیک کرنے ہیں کدی بندہ چیک کرنے ہیں کدی کچھ کرنے ہیں جب تازہ تازہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے اس پر یسی ایسا کرنے ہیں میں نے ڈیٹھ بعد مخبر دستہ پہ اتھے خیر ہے کچھ بھی نہیں اتھے بھی کچھ نہیں اتھے بھی کچھ نہیں یہ ساڑے لوگ یہ جلے نہیں یہ متواتر رہنے ضروری کیوں نہیں وہ میرز کرنا ساڑی مخالفت ہے جلی سوچے نا وہ متواتر ہے جلی ساڑی مخالف سوچے نا باقیدہ یہ باقیدہ ایک نظری ہے وہ جہتے ہیں بندے قتل کی جاہتے ہیں بندے مارے جانتے ہیں تقریر تاں سے کرنا نا تقریر کرنا لیے مار دیتا ہے اس ورسکتے ہے اس تقریر کیتا ہے بجراہندی بہاوت تین بندے نے الام کو اٹھے دو تھلے سوٹے ہیں الام کےڑی روبائی پڑی تھی میرز کرنا já الام کو تقریر کیتا سی الام کو شعر پڑیا تھی الام نے کور روبائی پڑی تھی کچھ بھی نہیں اس بندے نے مکان بیچیا ہے وہ دا اکر بندہ سی اوشیہ سی اس مکان بیچیا ہے کہ وہ علام لاکھ ناڑی لائے جانا جی تاہی دا سمان کھڑے ہے بندہ پوچھے سمان تے رہے تھے علام ہونہ دا علام بھی تے رہے علام لاکھے ناڑ لائے جا وہ علام ہوتے چھٹ گیا بندہ دوجہ لیا وہ موری صاحب آئے انہوں نے آکھے آکھے انہوں نے تھلے سوٹے اس کوٹھے تو کھڑو وہ کھڑے سوٹے ہیں ویسے لاکھے قسم دیتا جا سکتا سی بہت جناب تو اڑا علام ہے اے لائے جو انہوں نے تھلے سوٹے ہیں اوچھے علام تھلے سوٹے ہیں گیا ہے اوچھے روائی ہے اوچھے پچھے نظری ہے کسی میری گالتے تو اجو کھڑ رہے ہیں اوچھے روائی ہے اوچھے پچھے نظری ہے علام نہ روائی پڑی ہے نہ علام شیر پڑے آئے علام نے کو کسی در پڑے آئے علام کیسے نے کیا ہے تو اٹھے پنجہ دے نامی دکھے پھرے دے حضرت یا پاس دے نامی دکھے جڑے بندے نے تکلیف کرنی ہے سعودی عرب دے سعودی عرب دے چندے دے کلمہ لکھے بندہ سعودی عرب دے خلاف کو گل کر سکتا چندہ تھے مسلمان نے سوٹ سکتا اس وقت جو سوچے گا چندہ تھے تے کلمہ لکھے اذا مطلب ہے چندہ تھے سوٹ دے نا اوہ سعودیہ دا مخالف نہیں کلمہ دا مخالف بہت شکریہ چندہ علام پاک مطلبے سوٹتا ہے اسی سمجھ دے سا بندے ساڑھے مخالف نہیں بندے ساڑھے مخالف نہیں انہوں دے اندر بغز اہل پیت بغز اہل پیت دی وجہ تو یہ بندے رویہ پنایا ہے بغز اہل پیت دے کبلا اسی مکاہ نہیں سکتے ایک ہی کی تا جا سکتا ہے دا جدوں تک بغز اہل پیت رہے گا ادھوں تک تو اڑی مخالفت رہے گی ایسے زمانے تا سب تو بڑا ثبوتے ہوئے کہ یہ دیوبندی آر میں دی لے ادھا نہ تارک جبیلے وہ نہ شیعہ نہ وہ اہل سنت بریلوی ہے نہ وہ کس کوئی کبرتے کنچاتر پانتے نہیں ہو دیوبندی آر میں دی لے پڑے علی کیا بندے حضرت علی تی بجا تو ادھے مخالف ہوگئے اسی انتاظہ نہ ہو وہ صرف انہا کہا ہے کہ میں حدیث میں پڑا ہے کہ علی مولا ہے حضرت علی کیا تھی انہوں نے یقین کرو اپنے بندے انہوں نے مخالف ہو اچھا انہی گھر نہیں کی تھی کہ حدیث پاک میں مولا دوست کے معنوں میں نہیں حاکم کے معنوں میں انہوں اچھا طریقہ تمہیں سنجھیں انہوں نے نظری بجو انہیں حدیث پڑھی ہے حدیث بھی رسول پاک لی پڑھی ہے چونکہ بچ علی ہوں دے نہیں کہ بچ علی دا مولا ہونا ہوں دا ہے وہ جڑے بندے بیان کی تھی نہ وہ عملہ ہے نہ وہ ماتم کردہ ہے نہ وہ عوضی تکور صحابہ دی الزام ہے کہ نہیں مندہ کوئی گھر نہیں دی وہ بندی آر میں دی نہیں تو بندیاں ان مواقعہ کے توبہ کردہ تو ساتھ وجہوں فرمائیے بندیاں ان مواقعہ کے توبہ کردہ پچھے آٹھے ایک ہی کیتا ہے تو کی کہہ دیتا ہے انہوں سے کہ یا میں حضرت علی دی گھر کیتی یا تے حدیث دی گھر کیتی ایتا مطلب ہے گھر مذہب دینے گھر بھغزِ علی دی یہ کبلہ بھغزِ علی اور بھغزِ اہلِ بیت اوہ اسی لوگاں دے ذہنہ جو پیدا نہیں کر سکتے اساں تے فضائل پڑھنے اساں تے بیان کرنے ایسے ایک تو انہوں میں گلدہ سان یہ نبی تو چنگا مبلغ کوئی نہیں نبی تو اچھی زبان کی صدی نہیں پیغمبر تو بڑا صاحب علم کوئی نہیں پیغمبر تو بڑا مناظر کوئی نہیں پیغمبر تو بڑا اچھی تقریر کرنے وڑا کوئی نہیں پیغمبر دے کہتے جڑے ہم بندینوں علی چنگانی لگا ساڑے کے نڑکی ہو جائے یہ یہ علی جو میں محبتِ اہلِ بیتے ہیں یہ میں بھوزِ اہلِ بیتے ہیں یاری تے اہلِ سنت بھی آنگے ہیں انہیں محبتِ اہلِ بیتے ہیں انہیں محبتِ اہلِ بیتے ہیں محبِ علی نے تے آنگے ہیں جڑے بندے مجلس سے آنگے ہیں اہلِ سنت نے میرے کوئی اہلِ حدیث لیا آنے مجلس سے میں قرآن سامنے رکھ کے گل کرنا اب اس یہ حیران ہوئے گا کہ میں اسلام آباد ایک دیو بندی دوست لیا ہے وہ ساکیہ میں تینوں سنوازتے ہیں میں کہا بجا انہیں کہ بجا صرف یہ نہیں کہ تُو قرآن و حدیث جو گل کرنا ہے تو جو بیان کرنا میں نے پسند ہے ایدہ مطلبِ گل نہ اہلِ حدیث دیئے نہ گل دیو بندی دیئے نہ گل اہلِ سنت دیئے سادہ صرف او مخالف ہے جدہ اندر بغزِ علی بغزِ علی او دے واسطے قبلہ رویہ اچھا او دے واسطے اچھا سادہ کل کی رویہ ہے جنہاں جس میں دازہار کیتا ہے میں اچھا سادہ کل جیڑا نظری ہے جنہاں رویہ ہے او کیوں نہ چاہیتا ہے او محرس کا سادہ نظری ہے جنہاں یہ تھا ایمام مہدی علیہ السلام انہ دی بھی توہین ہوئی ہے انہ دی والدہ محترمد بھی توہین ہوئی ہے تے پھر اصان کوئی بچہ تیار نہیں کیتا کہ مار دے نہ نہ اصان کو بچہ تیار نہیں کیتا او دی بجا نظری ہے او دی بجا نظری ہے کیوں سادہ کل جیڑا نظری ہے وہ سیرت نبی ہے میں ربی اللہ اول دی بجا تو کہہ رہا ہے سادہ کل جیڑا نظری ہے سیرت پیگمبر ہے تو انہوں ایک گلد دسان بندہ بندے دا پتر نماز نار نہیں بندہ سیرت نبی پڑھن دا سار اٹھاؤ میرا بندہ روزہ رکھا نار بندے دا پتر نہیں بندہ بندہ سیرت پیگمبر پڑھن دا پتر بندہ حاج کرن نار بھی بندے دا پتر نہیں بندہ حاج کر کے کئی بندے اگے نارو بھی پگڑ گیا نے اصال جی سیرت پیگمبر ہے جیڑا انسانی رویہ یہ نو تبدیل کر دیئے نا وہ سیرت نبی ہے بہت شکریہ میں فیرز نہیں وہ سیرت نبی ہے اور بصیرت علوی ہے دو چیزیں ہی دانا دیلیں سیرت نبوی بصیرت علوی نبی دی سیرت بنا لو علی دی بصیرت بنا لو انشاءالتوڑا بندہ مارن تے دل نہیں کرے سار اٹھاؤ میرا اس واسطہ ہے کہ بندیاں تک اپنا دین پہ جانا مقصد ہے یا بندے مارنا مقصد ہے اچھا جے بندے مارنے ہوں دے پہلے بندے سارے مار چھڑنے نے مسئلہ نبی دا سارا مکہ مخالف سی سارا مکہ دے نبی دا مخالف ہے وہ تھے پھر نبی دی نہیں سی جائی دا ایک تماکہ جائی دا سی میرے مکہ چکھا باگی گھر کرو میں آرز کر رہا ہاں کہ ایک تماکہ ہوں دا سارے مکہ دے مشروع مر جان دے ابو جیل بھی مر جان دا ابو لاح بھی مر جان دے کام مکڑا اللہ مارنا نہیں چاہتا اللہ دین پہلانا چاہتا اللہ دین پہونچانا چاہتا یہ دا مطلب ہے کہ بندیاں دا نظریہ اور روائیہ ہی جانتے کہ جیڑا چھڑ نہ لگتا انجران چھڑ نہ لگتا اُتھی تا کپنے نظریہ پہنچا ہو وہ جیڑا بندہ چھڑ نہ لگتا ہوتا ہے کبرا نظریہ پہنچا ہوتا ہے تو ساں ایک ہلت سے توڑا دل کرتا ہے نا حضرت طریقہ سبندے والی مانتے ہیں میرا توڑا کوئی نہیں کرتا ہے مجھے کرتا ہے تو اس نا گر کرو نا میں بیانا توڑا دل نہیں کرتا کہ حضرت طریقہ والی من چند مانتے ہیں کرتا ہے تیجڑے نہیں مندے انہا سارے نو مار شدید بنانا کنو بھائی کیا بات ہے توڑا سارے انہاں بوش بری کرتا ہے میں بیانا بل بندے بندے سارے جو بندہ مار شدید بنانا کنو ہے جیڑے بندے شاکے کسی سواپان نہیں مندے وہ منوائے نا یار اللہ دیا بندیا مار شدید اور مار شدید نہ تو آئے گا منوانا تو آئے گا دلائل دیو نا دلائل دیو نا یار دلائل دیو لوگانا منواؤ میں منوانا نا میں منوانا تینے نظریہ نے میرے پیغمبر تباہ نظریہ خلافت نظریہ امامت نبوت حضورت ختم ہے آمدی بیٹھا ہو گئے تھے میری معذرت ہے باقی سارے بندے منو شیعہ سنی اور این حدیث نبوت حضورت ختم ہے اور رسالت بھی حضورت ختم نبی تو بعد اسا حضرت تاریخ تو بڑا بندہ نہیں کسے نو منے بولو بھائی میں آنا نبی تو بعد آسان بڑے بڑے موتور بندے موجود ہیں لیکن حضرت تاریخ تو بڑا بندہ آسان پیغمبر تو بعد نہیں منے اوڑی ایک دلیل دے دینا پیغمبر اٹھ کے علیدہ متھا جمع ہے حضرت تاریخ اٹھ کے متھا جمع ہے صحابی ایک نے پوچھ لیا یار سواللہ اے علینا تسی ایڈی محبت کر دیو جنی میں پی آئے نا حضور نے فرمایا اجے تو انہوں نے بکھیا جنہوں نے دس دینیوں کی نہیں کر دی انہوں نے کہا وہ کون فرمایا اللہ میرا کہا لگا اللہ بھی تو اٹھے جنی محبت کر دی اور نبی پاک نے فرمایا کو اکل دی کر کر اللہ جا ساتھ آئی کوئی نہیں کہ میں خود جنی کی میں محبت کر دی انہوں نے آکے دوسری کی نہیں محبت کر دی اے علینا حضرت علی علیہ السلام نا نبی پاک نے فرمایا میں انہوں نے محبت کرنا جنی میری حیثیت ہے کہ اللہ انہی محبت کر دے جنیوں لی ہے سید اسے کہ توحید بھی یہ دینہ علی محبت کر دی ہے کہ رسالت بھی یہ دینہ علی محبت کر دی ہے یہ حضرت تیری وجہ کی اضاف ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ہے ہی ایک میرے انتیان نہ کہاں سنے آجائے میں موت برگر کر رہے ہیں لڑا سنے قرآن دے سامنے کھلو گے حضور نے فرمایا ہے ہی ایک مجیدے چھو پڑھنا نا بیروایت یہ اہل سنہ دی کتاب میرے کو موجود ہے ظہور آمد فیضی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے وہ فرما دے نے کہ پیغمبر نے آیا ہے ہی ایک اتنا نہیں محبت کرنی ہے اللہ بھی کہ میں ہی ایک وہ نا کیا ہوئی تھی ایک کون دی وجہ کی توانکہ جالتا ساں توہر بندے بیچ ایک نائک خوبی ہے وہ ہر بندے جو اکھری میں بھیر بیانا جننے بندے بیٹھے توہر بیچ بھی کبلا ایک نائک خوبی ہے جنہوں تسی کسے کامدہ نہیں نا سامید ہے وہ دے بیچ بھی ایک خوبی ہے میں بینا جو ہی جن ماندے بھی ایک کسے کامدہ نہیں وہ دے بیچ بھی ایک خوبی ضرور ہوئے گی توسی منوں کے قریب جا کر دے بیٹھو گے وہ دے چھ ایک خوبی ضرور ہوئے گی ایک نائک خوبی اللہ نے رکھی اور ہر بندے چھ رکھی حضرت طلیب ہے جنی خوبی ہے وہ میں بیان کرنا توساں کدھی بیٹھے آوے گا یہاں بڑا سادہ بندہ بھی کدھی گھل کر دے بڑے رہاں بندے چھ رکھتے ہیں بندے ہاں دے بھائی آہ تے دوں گھل ٹھیک ہے یہاں مطلب ہے کدھی کدھی بندہ ایک گھل کو ایسی کار شرط ہے جنہوں نے اپنا منو آ لہن تا ہے کہ میں ہی گھل ٹھیک ہے بہت یوگری ہے چھ میں ہی گھل ٹھیک ہے حضرت طلیب یہ خوبی ہے وہ تیان نہ سمجھ لو جہاں جوڑ دبے تو میں نے فون کرنا بندے میں نے دس سن میں آگلی مہدے سے جبٹ دیں گا لیکن میرے بانی کر بندہ مارنا تے کام نہیں دلیل دینا کام میں جہاں جہاں دلیلہ موک جاننا پھر مارنا ہی ہوئی دا جہاں تک دلیلہ ہوں دیاں اور بندے نو مارا ہوں دا کی مطلب ہے میں ایسے کر دیں نا میں دلیل دیں نا حضرت طلیبہ جوڑی کوئی نہیں پیغمبر بھی علیلہ نے محبت کر دنے شکریہ کیبلا اور اللہ بھی علیلہ نے محبت کر دا پیغمبر نے اس پوچھا صحابی نے کہ یا رسول اللہ حضرت طلیبہ ایک ہی اضافاتوں سے دیکھے ہیں کہ ایدن علی اللہ محبت کر دے میرے پیغمبر نے فرمایا ایک کے کائنات اچھے کے پیغمبر فرما دنے آدم تو نہیں کہ قیامت تک جنہیں بندے جم کے مرنے تو جنہیں اگو جم کے مرنے ہر بندے دی نسل او دی اپنی وجہ تو دیئے میری نسل ایدی وجہ دیئے اللہ بات ہے شکریہ ہر بندے دی نسل ہر بندے دی نسل او دی پوچھتے چوئے او دی زور چوئے او دی پوچھتے چوئے میری نسل میرے بچھو تو آٹی نسل تو آٹے بچھو پیغمبر فرما دنے میری قیامت تک نسل ایدے بچھو آلِ نبی اولادِ علی آلِ نبی یہ بکھڑی بکھڑی نہیں کہ جڑی آلِ نبی ہے نا تو سی چھا سار اٹھاو وہ جڑی آلِ نبی ہے اولادِ علی ایک اور درود تے پڑھو سنے اللہ محمد اولِ محمد اجدت نماز چپے کے بندیاں دلنا آلِ محمد اے ساری اولادِ علی اے جڑی آلِ محمد اے ساری اولادِ علی یہ تو سا انہی توجہ فرمائی میرا دل اندروں اے اس گال دے خوش ہے میرے عزیزوں ترہ ادھے پیغمبر تبادلے اصلا حضرت علی نے مشکل کشالی بننے ہیں حاجت رواب بھی بننے ہیں بولو حضرت علی علیہ السلام کو مدد بھی منگیت ہے یا علی مدد بھی اکھ ہے